بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام صدا کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عذاب ارز ہے ناظرین آج ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا جو ہے اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کرونا کوویڈ انیس کے نام سے یہ بیماری ہے جو لاکھوں لوگوں کے لیے لکمہ اجل بن چکی ہے اس وقت ہم پاکستان کو تو بعد میں دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنے ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھارت اس بیماری کی وجہ سے کس صورتحال سے دوچار ہے اور وہاں لوگ کس طرح مر رہے ہیں ان کی لاشیں کس طرح جلائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت انڈیا کے پاس ایویلیبل جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے ان کے پاس میزائل تو ہیں ایٹم بم تو ہیں لیکن ان کے پاس اکسیجن نہیں ہے اسی طرح سے ہم پاکستان میں جو ہیں ہمارے پاس آئیٹم تو ہیں ایٹم بم تو ہیں میزائل بھی ہیں لیکن ہمارے پاس ویکسین ایویلیبل نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم عوام ہم اس اپنے پروگرام کی تواصلت سے آپ سے اپیل کر سکتے ہیں آپ سے ہاتھ بم کے یہ گزارش کر سکتے ہیں یہ التماس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بھارت ہے اور کرونا کے باحث مرنے والوں کی لاشیں جلا رہے ہیں اس وقت بھارت میں کرونا ایمرجنسی ہے اور بھارت انتائی گمیر ان کے انتائی حالات انتائی گمیر ہیں مرنے اور جلنے والوں میں نہیں معلوم کتنے ہندو ہیں کتنے سکھ ہیں کتنے عیسائی ہیں اور کتنے مسلمان ہیں سب اکٹھے اس جگہ پہ جو یہ جگہ ہے ان کے جلانے کی یہاں وہ لوگ جل رہے ہیں دوسری بات پہلی بات تو خدارہ اپنے ملک کی قدر کریں اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج یہی حالہ مارا ہوتا کہ نہ جنازے نصیب ہوتے نہ اپنے پیاروں کو کندہ دینا نصیب ہوتا خدارہ قدر کیجئے ملک کو نقصان نہ پچائیے دوسری بات کہ خدارہ اتیاد کریں اتیاد کریں ورنہ بھارت جیسا حال اللہ ہمیں نہ دکھائے شمشان برے ہیں جلانے کی جگہ نہیں حسبتال برے ہیں مریض ایڈبٹ کرنے کی جگہ لوگ سرکوں پر پڑے ہیں کہیں ایمبلنسز میں پڑے مر گئے ہیں جنہوں نے اس بیماری کا مزاک اڑایا انہیں بھارت کا حال دکھا دیں چلیں جو اب بھی مزاک سمجھتے ہیں تو سمجھئے مگر اتیاد کیجئے اپنی خاطر اپنے پیاروں کی خاطر اپنے وطن عزیز کی خاطر سب سے بڑھ کر ان غریبوں کا کی خاطر جن کی روز کی دیاری مزدوری سے ان کا گھر چلتا ہے تاکہ لاک ڈاؤن نہ ہو تو کم از کم یہ جو چھوٹا موٹا ہمارا جو مزدوری کے ذرائعیں وہ بندن ہو جائیں لہذا میری اپیل ہوگی آپ یہ دیکھیں اور یہ اس وقت انڈیا کے حالات کے حوالے سے یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو سڑکوں پر آکسیجن دی جا رہی ہے جو آکسیجن سیلینڈر ہیں وہ سڑکوں پر پڑے ہوئے اور حسب تعلوم میں وہاں جگہ نہیں مل رہی میں یہ چوں گا کہ ایک چھوٹا سا کلپ جو بی بی سی والوں نے تیار کی ہے وہ اگر آپ سن سکیں اور دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ اس وقت ہندستان جو سب سے بڑی اٹامک قوت ہے اور اکنامک پاور بھی بن رہی ہے اس کے ریزرف جو ہیں وہ کہیں گناہ ہم سے زیادہ ہیں لیکن وہ کس حال سے گزر رہے ہیں یہ بی بی سی کی رپورٹ سنیے گا چھوٹا سنیے گا بڑا بڑا بھالا جی کہہ ہے اسے کہہ لے ہاتھے اے اور جل سے بھول آئے ہیں ان کے جو اپنے خوشوں اقربہ ہیں ان کو کس طرح سے یعنی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھر گے ہیں یا زندہ ہیں اور ان کی حالات ان کی جو حالت ہے وہ حسب تعلوم میں کیا ہے حسبتالوں میں بالکل گجاج نہیں ہے حسبتال بڑھ چکے ہیں روڑیں بھری ہوئی ہیں لوگ اپنے لوگوں کو پھینک کر تو وہاں سے بھاگ رہے ہیں کوئی کسی کو سپانسر نہیں کر رہا کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کا تعلق مجھ سے ہے لوگ اس طرح سے چھوڑ کر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں خدا رہا ہم یہ اپیل کریں گے آپ سے کہ آپ وہ حالات پاکستان میں نہ پیدا ہونے دیں جو اس وقت بھارت بگت رہے اور بھارت والے جو لوگ تھے انہوں نے خود اپنے آپ کو دعوت دے کر تو اس قسم کے جو حالات پیدا کیے ان کے جو جیشنز تھے ان کے جو بڑے بڑے تہوار تھے انہوں نے اسی طرح سے تہواروں میں جا کر وہاں شمولیت اختیار کی اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہمارے ہاں بھی اسی طرح پچھلے دنوں پولٹیکل پارٹیز نے جو جرسے کیے جلوس کیے اور اس حوالے سے لوگ جو ہمارے وہاں گئے اس کا بھی سب سے بڑا اثر اس وقت جو ہمارے گروہ تک آ چکا ہے یہ بیماری کے حوالے سے اور اب جو نئی ریسرچ ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اس وقت جو کرونا کی جو لہر ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان کے فپرو میں وہ پہلے ناک یعنی سواب سے پتا چل جاتا تھا ٹیسٹ کرتے ہوئے پتا چل جاتا تھا کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے لیکن اب پتا چلا یعنی نئی ریسرچ جو سامنے آئی ہے اس سے پتا چلا کہ ابھی کوئی اس ٹیسٹ سے بھی انسان کو پتا نہیں چلتا کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے وہ لنگز میں چلا جاتا ہے وائرس اور لنگز میں وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے وہ ممکن ہے دس دن لگائے بیس دن لگائے پندرہ دن لگائے اور جب آخری دو دن ہوتے ہیں جب وہ پورے لنگز کو ختم کر لاتا ہے تو انسان کے جسم میں صدی درد شروع ہوتا ہے اور پھر بغار اور پھر پھر چار پائے اور تیسرے دنے وہ قبر میں پانچ جاتا ہے یہ اس وقت کرونا کی حالت ہے اگر آپ لوگ اس وقت بھی یہ دیکھئے اگر زندہ رہے تو عیدے بھی آئیں گی یہ زندہ رہے تو ہمارے یہ جو سارے جمعہ تلویدہ بھی پڑھیں گے نمازیں بھی پڑھیں گے یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں اگر ہم زندہ نہ رہے تو یہ چیزیں ساری ادھر نہیں رہ جائیں گی اپیل ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس وقت حجوم سے دور رہیں بازاروں سے دور رہیں اور گورمنٹ آف ازاد کشمیر اور اپنے کشمیری بخیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا اور چیلنجز تھے ان چیلنجز کو ہم سامنے کر رہے تھے تو اب یہ بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ گیا ہماری پہلے ہی ہندوستان جو نسل کشی کر رہا تھا ایک تو وہ تھی لیکن اب یہ کورونا بیماری کی وجہ سے جو نسل کشی ہوگی یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سوالیا یہ جو نشان ہے ہم اس دی موسٹ کرٹیکل ٹائم میں داخل ہو چکے کوشش کیجئے گا کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنے نسل کو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ہم اسی کورونا پر مزید تفصیل تفصیل ذکر کریں گے سٹے ویداس پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back ناظرین تو میں نے آپ سے جو ارز کی تھی کہ اس وقت انڈیا میں جو صرف آج کی روپورٹ ہے وہ تین لاکھ چھپن ہزار جو لوگ ریپورٹ ہوئے ہیں وہ آج پازیٹیو کرونا کے ساتھ جو آج کے دن اور پاکستان میں جو آج ریپورٹ ہوئے ہیں وہ پانچ ہزار چھے سو کیارہ اس وقت پاکستان میں ٹین پائنٹ سیونٹین پرسنٹیج جو اس کی جو فیصد جو ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ وہ ہیں لیکن یہ ان لوگوں کی ریپورٹ ہو رہی ہے جو ٹیسٹ کرا رہے ہیں جو ہاسپیٹلز میں ریپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو گھروں میں بیمار ہیں کسی کو بتا نہیں رہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے لیکن ناظرین اس وقت جو ہماری صورتحال ہے اس حالی میں جو وزیراعظم پاکستان نے پوری قوم سے جو گزارش کی جو اپیل کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بحثیت قوم کسی ڈسیپلن کا اظہار کریں یہ جو کرونا جو اس وقت پھیلا ہے اس کے بنیادی اس پاپ جو ہیں کہ جو پچھلے دنوں ہماری ایک مذہبی جماعت نے جو لوگوں کو باہر سڑکوں پر لوگوں کو نکالا سڑکیں بند کر دی گئی اور لوگوں کا ایک حجوم جو سامنے آیا اب وہ واپس کرونا کی شکل میں واپس حضرتالوں میں اور اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اور وہ موت کا وہ پیغام لے کر ہر گھر ہر فیملی میں جا رہے ہیں اسی طرح سے ازاد کشمیر میں بھی جو پھیلا ہے وہ بھی سیاسی استعمال تھے اور انڈیا میں جو اس وقت ان کا جو جو ایک ان کا ایک تہوار تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے وہاں شمالیت اختیار کی اور اس کی وجہ سے وہاں آج ہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں کوئی سرکو پہ دے رہے ہیں کوئی سبتال پہ دے رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ وزیراعظم پاکستان کیا یہ میسج جو ہے وہ مختصرا وہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی کر کے یہ جو ایس او پیز ہیں یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور آپ لوگ اس کے پر کوئی توجہ نہیں دیتے یہ جو ماسک ہے سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ پہنیں گے آدھا آپ کا مسئلہ یہاں لہو جاتا ہے اور اگر آپ سب اس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ ہماری جو اس پچھلے دنوں جو ایک مذہبی جماعت نے جو پورے پاکستان کو چوک کر کر رکھ دیا اور پوری دنیا پر جو ہمارا پیغام گیا وہ تقریبا نیگٹیو گیا انتہائی منفی گیا میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہم کن باتوں پر لبیک کا نعرہ لے کر تو آگے نکلیں اور سینہ تان کر کہیں کہ یا لبیک یا رسول اللہ جب یہ یاد رکھیں کہ دیواریں کمزور ہوں تو پیرا دینا پڑتا ہے امت کی بدعملی اور امت کی اخلاقی معاشی معاشرتی تعلیمی اور صحصی پستی نے مسلم امہ کی دیواروں کو کمزور کیا اب کوئی بھی کتہ بلہ ازادی اظہار کے نام پر ہمارے اقائد کی توئین کر دیتا ہے اور ہم ایک نیم پاگل دیوانے کی طرح اپنے ہاتھوں ہاتھوں پر کانٹے کانٹنا شروع کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو تو کیا ہم پوری قوم کو مل کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لبائگ یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندازی نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں رحم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ اور جوٹ سے منع ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوں کا اعترام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی نہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہنوں بیٹیوں کو ان کا حق دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود نہ کہو تو کیوں نہیں آپ سب مل کر ان تمام باتوں پر کہیں لبائگ یا رسول اللہ لبائگ یا رسول اللہ لیکن ہم فرانس میں کوئی ایک انتہائی بہودہ غلیظ انسان کوئی رسول کی شان میں بہرمتی کرتا ہے تو ہم اپنی بلڈنگیں اور ایک دوسرے کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا اس طرح سے فرانس عام سے مغلوب ہوگا یا فرانس ڈرد کر یہ کام بند کر دے گا یا اپنے ان کتے جو بترین لوگ ہیں ان کو بند کر دے گا نہیں بلکہ وہ چاہے گا کہ ہم خود ہی جو ایٹامک پاور ہیں ہم خود ہی ایک دوسرے کا کلا کام کرنے اور اپنے ایٹامک بم کو اپنے ہی اوپر استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ ان لوگوں کو بند کریں گے یا ان پر کوئی پابندیاں لگائیں گے میرے ساتھ راجہ کفیل احمد خان صاحب ابھی شامل ہوئے پروگرام میں رائے صاحب موسٹ ولکم ہم یہ جو کرونا کے حوالے سے اور آج الحمدللہ کہ آپ پہلا شارٹ جو ویکسین لگوا کے آئے ہیں کامیابی سے تو اس حوالے سے میں یہ چونگا چونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں اور یہ بیماری کیا پیغام لا رہی ہے ہماری قوم کے لیے ابھی دیکھیں شاہ صاحب دو سال ہو گئے ہیں یعنی کرونا کو اور یعنی ساری دنیا اس کی اسٹم جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے اور امریکہ ہے وہاں تکریمون تین کروڑ سے زائد یعنی متاثرین شمبل ہے تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں لیکن افسوسنا بات یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جن ممالک نے تھوڑا سا احتیاط کیا اسوپیز پر عمل درامند کیا اس کی واضح امسہ سعودی عرب ہے متعہدار عرب نہیں چائنہ ہے جہاں سے شروع ہوا تھا چائنہ کٹرول کرتی اور پورا کتنا یعنی آپ یوں کہ ڈیڑھ عرب کا جو انسان ہے چائنہ اور جا کر انہوں نے ایک دم اس کو اس کو جو کنٹرول کیا انہوں نے اسوپیز جو آزاد کشمل جائیں ابھی جو سب سے زدہ ہے جو متاثرہ جو علاقہ آزاد کشمل بن رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو سیاسی اجتماعات ہیں سیاسی یا بھی کیوں گا الیکشن از دیکھے تو حکمران جماعت سے سمیت ساری لوگوں نے ساری جماعتوں نے وہ جو سیاسی سرگربنی شروع کی ہیں اور لوگ بھی جارہا دردہ دردہ وہ سیاسی اجتماعات میں آرے اور افسوسنا بات یہ ہے کہ حکومت اپنی اسوپیز پر کوئی عمل درامند نہیں کری اس طرح سیاسی اجتماعات ہو رہے ہیں مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں یہ بہت افسوسنا بات ہے اور یہ اس شخص کے پوچھیں کہ جس کے گھر میں یہ وائرس پھانچا ہوا ہے اس کی بچے بیمار ہیں اس کی بیوی ہے خود ہے تو پوری یعنی کس طرح کا معاول آپ اس شخص سے پوچھیں میں تک کہہ تو وہ ان یہ جو ہمارے جو میڈیا ہے ان ان ہندانوں تاثرہ ہندانوں کو آ کر یعنی دیکھائیں تاکہ لوگوں لوگ اعتیاد کریں اپنی جان بچائیں لوگوں کی جان بچائیں تو ایک ہی حالیہ ہے کہ ہم اگر اعتیاد کریں حکمت سبی 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 آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ابھی عید جو آ رہی ہے کیا نمبر ایک کیا ہمارے لوگوں کو عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں جانا چاہیے نمبر ایک نمبر دو کیا حکمت کو بجائے اس کے کہ وہ لاک ڈاؤن کریں ان بازاروں ان دکانوں کو چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دیں تو یہ حجوم جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو اس دکاندار کو اگر وہ پابند کر دے کہ اگر تمہاری دکان میں ایک وقت میں تین آدمی اندر آئے تھے تم پر اتنا جرمانہ ہوگا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کے اگر ایک شخص کو عید کی شاپنگ ضرور زیادہ اس کی ایم ہے یا اس کو اپنی جان عزیز ہے اگر وہ یہ صرف یہ اعتیاد کرے کہ اگر اس اس دفعہ نہ شاپنگ کی تو کیا ہوگا کیا اس کی عید نہیں ہوگی کیا اس نے اگر اس نے یعنی کپڑے نہ لیے جوتے نہ لیے کیا اس کی عید نہیں ہوگی اگر سب لوگ یہ اعت اعت کرے ہیں کو اپنی جان بچائیں گے نہ صرف اپنی بچائیں گے اپنے پروس ہونوں کو بچائیں گے اپنی بچوں کو بچائیں گے تو یہ تھوڑا سا احساس ہے ذمہن داری ہے کہ اگر سب لوگ احساس کریں تو یقین جان لیے ہم اس کو کنٹرول کر دیں جس طرح آزاد کشم سورطال ہے آزاد کے چھوٹے بزار ہیں تو ہم تو یہ کہیں کہ حکمت کو کہ کم از کم دو ہفتے کا لگڈاؤن کرے میں کم از لگڈاؤن کرے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر لوگ تو اس میں اعتیاد ہوگا لیکن یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر بزار کھولیں لوگ آئیں گے اور اگر وہاں فوج کیوں نے لگا دیں جتنی پولیس لگا دیں پھر وہ اعتیاد نہ تو ہمارے دکاندہ نے اعتیاد کرنی ہے نہ تو اس نے جو خریدار نہیں کرنی ہے لیکن لہذا اگر یہ ایک دکان چوبیس گھٹے کھلی ہو تو ہمیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ چونکہ میں نے یہ سمان غریب نہ تھا تو دکان چونکہ چوبیس گھٹے کھلی ہے تو میں رات کے دو وجہ بھی وہاں جا سکتا ہوں اور میں دن کے دو وجہ بھی جا سکتا ہوں اور دکاندار اگر یہ پہرہ دے اس کو ڈر ہو کہ میں نے جرمانہ دینا ہے تو وہ تین آدمیوں سے زیادہ بندے کو اپنی دکان میں اندر نہ آنے دے اس حوالے سے آپ کو کیا ترسکتا ہے جو خریدار ہے چھوٹا سا ایشو ہے ماسک اگر ہم نہیں پہن رہے ہیں تو اس سے پھر ہم کیا کریں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو دس سر پی کا ماسک نہیں پڑ رہا پانچ ہزار پی کی شاپنگ کرے گا کیا آپ اسے توقع کریں گے احتیاط کرے گا وہ رات کو بارہ وجہ آ کر شاپنگ کرے گا اس میں نہیں کہ جو فوری لے رہا ہے اتنی شدت ہے اس کو ابھی اس کو شدت کو توڑنا لازمی ہے اگر ہم نے شدت کو نہ توڑا تو اتنا سنگین ہو جائے گا ہمارا شخص کا جو نظام ہے یہ مفلو جو جائے گا آسپیٹل سارے جو بھر چکے ہیں اسلامباد میں دیکھیں اسلامباد میں کمپلیس آسپتال جی پیمزوں نے انکار کر دیا سب نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس مزید بڑی نہیں ہے وہ سارے جو ہمارے جو روایتی روٹین کے جو آپریشن ہونے تھے وہ مفلو جو کمپلیس آسپتال سارے آپریشن بند کر دی ہیں اسلامباد رولپنی کے سارے آسپیٹل آپریشن بند ہوگے تو لوگ فورن احساس کریں اکسیجن ختم ہوتی جا رہی ہے اچھا شاہ صاحب دیکھیں کہ ایک افسوسنا بات یہ ہے جنوبی ایشیا کے دو جو بڑے ممالک ہیں ہندوستان پاکستان ایک کے پاس اکسیجن نہیں ہے اپنے آپ کا دوے دارہ ہے دوسرے کے پاس وکسن نہیں ہے اور ہم فخر کریں گے اگر ہم یہ اور ہمارے مزائل اور اٹامیک جو ہے وہ ہر روز ایرے پچھلے افتے بھی یہ تجربہ ہوتا ہے وہ ہم کی سیت پر خرچ کرتے اور کتنی درشتہ آپ شاہ صاحب کے دو اشوروں سے بیس بائیس سالوں سے سائنس دانیہ کر رہے ہیں کہ بابا یہاں مراز آ رہی ہیں ہمیں اس سے نپنے کی حکمت عملی بننے چاہیے ہمیں اپنے شعبہ سیت کو اس پر اس پر وہ توجہ دینی ہے وہ دینی چلے لیکن دو سال ہو گئے اس کو کرونا کی بابا کو کیا ہم نے سیت کے شعبہ پر کتنی توجہ دی ہے ہم نے سیت کے بیجٹ میں کتنا اضافہ کیا کچھ میں صرف حرب ہے سارا یہ سنگین صورتحال ہے ایک ہی ایک ہی حال ہے کہ عوام خود بچیں بس اور خود بچیں ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں یا اس وقت پوری دنیا میں ہم سومالیا سے بھی پیچھے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے لیکن دنیا میں نمبر ون جو ہے وہ اسرائیل ہے اس نے یہی جو ڈوز جو ایک ویکسین ہے اس نے تیس ڈالر سے خریدی مارکٹ میں اس کی قیمت پندرہ ڈالر تھی لیکن اس نے ڈبل پیسے دے کر تو اپنے شیریوں کے لیے وہ جو ویکسین جو خریدی اور یہ احساس دلایا کہ مجھے یہ تیس ڈالر نہیں ماریں گے لیکن میرے لوگ بچ گئے اور میری ایکانومک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پرائم منسٹر میں جس نے یہ ڈسین کیا اور آج اسرائیل تقریباً ایٹی فائی پرسن اپنے لوگوں کو ویکسینیشن سے گزار چکا ہے ویکسین لگ چکی ہے میں مجھے بریک کیلئے کہا جا رہا ہے مزید تفصیل اور ذکر کریں گے کریں گے جی ویکم بیک ناظرین ہم نے اسے پہلے جو کرونا کی جو صورتحال ہے ازاد کشمیر میں پاکستان میں اور اپنے پروسی ملک بھارت میں اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً ذکر کیا اور آپ کو چند کلپ بھی دکھائے تاکہ آپ ایجوکیٹ ہو سکیں آپ کو احساس ہو سکیں کہ یہ کس قدر جان لیوہ بیماری ہے لیکن ساتھ ہی جہاں سے یہ وائرس چلا وہاں وہ چائنہ تھا اور چائنہ اس وقت نائنٹی فائی پرسن کنٹرول کر چکا ہے اس نے اتنی سخت ایسو پیز بنائی کہ اس کا کوئی چائنیز جو ہے وہ چودہ دن کارنٹین میں رہے گا تو تب انٹر ہوگا اور انٹر جب ہوگا چائنہ میں تو تب بھی وہ اپنے آئیسولیشن اس گھر میں رہے گا چودہ دن وہ کسی آدمی سے مل لی سکے گا تو یہ ان کی سخت ایسو پیز ہیں اور ان کے ماسک ہے ان کے ہاتھ دونے کا سسٹم ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ہم ازاد کشمیر کی عدلیہ کے حوالے سے کہ پچھلے دو ہفتوں سے ازاد کشمیر بار کنسل کی مسلسل ارتال بھی ہے اور دونوں جو انسٹیشن ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کے صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ رہ چکے ہیں ایک جج سپریم کورٹ میں ہیں اور اسی طرح سے ایک جج جو ہے وہ ہائی کورٹ میں رہ چکے ہیں اس حوالے سے میں راجہ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اتنے بڑے بورہان سے ازاد کشمیر گزر رہا ہے نہ ازاد کشمیر کا وزیر آزم ٹا سیماس ہو رہا ہے نہ وزیر آزم پاکستان ٹا سیماس ہو رہا ہے تو اس چالیس پچاس لاکھ عبادی کو ان کے دعوے تو یہ ہیں کہ ہم کشمیر کو ازاد کرائیں گے اور اپنا گلگت بلتستان کو اپنا صبح بنائیں گے لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ازاد کشمیر کی دو انسٹیوشن کو تباہ کر چکے ہیں اور اس حوالے سے کوئی ڈسین نہیں کر پا رہے ہیں جنگو شاہ صاحب یہ انتہائی افسوسنا بات ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر جو آزاد کشمیر کے عالی عدلیہ کا جو سنگین بورانہ اگزشتہ دو سالوں سے یعنی پہلے تو جب آفتاب الوی صاحب کے خلاف حیصلہ آیا اس وقت سے لے کر ہماری جو ہائی کورٹ مستقل چیف جسٹس سے محروم ہے اور جب جو چودری عمرہ میں زیاد صاحب رٹائڈ ہوئے اس کے بعد سے سپریم کورٹ جو آنا مستقل چیف جسٹس سے محروم ہے تو اس وقت سے دو سال سے آزاد کشمیر کی سیول سوسائٹی بار بار مطالبہ کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر عدلیہ کے ساتھ جو کھلوار کر رہی ہے آزاد کشمیر کی حکومت اور حکومت پاکستان اس کو بند کرے لیکن تمام طرح آج کے بعد ہم نے کتنے پروگرام کی ہے اس عدلیہ کے اوپر لیکن کوئی شخص سے کوئی ذمہ دار شخص اپنی ذمہ داری پورے کرنے کے تیاری ہے اس فرق صورت آلیا ہے کہ آزاد کشمیر جو تیر رکنی سپریم کورٹ ہے وہ ایک قائم کم چیف جسٹس پر مشتمل ہے اور یعنی جو اس میں رولز آ بیزنیس کے تحت ہے وہ چیف جسٹس صرف اکمی امتنائی جاری کر سکتا ہے مقدمات کے سماعت اس کے لیے مشکل ترین مرہ لے پہ ہے اسی طرح کے ساتھ جو ہماری نور اکنی جو ہماری ہائی کورٹ ہے تو صرف ایک جسٹ پہ ہے مطرم شیراز کیانی صاحب ہم اسی پروگرام میں شیراز کیانی صاحب کی سید کیلئے دعا کریں گے ہاں سید ان کی ٹھیک نہیں ہے تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسٹی تیاب کرے وہ اپنی ذمہ دنی سمال ہے اور ان کی سید کی خرابی کی باعث ہے راجہ صداقت صاحب کائم کام اچھیک جسٹس ہائی کورٹ بن گئے اس وقت ایک جج ہائی کورٹ میں اور ایک جج سپریم کورٹ میں اور وزیراعات پاکستان جو چیرمن کشمیر کانسل بھی ہیں اور یہ سارا بگاڑ جا کر پیدا ہوا جو ہماری تیری ویں ترمیم ہوئی ہے جس میں آزاد کشمیر کے حکمت آپ نے آپ کو بہت بڑا فخر کہتی ہے اور آپ نے اس یعنی جو اس کے پانچ سالہ جو اقتدار ہے اس میں سب سے بڑی قومی ابھی کر رہے ہیں جو اس نے یہ تیری ویں آئینی ترمیم کر کے آزاد کشمیر حکمت کو باختیار منایا اب وہ کتنی باختیار ہوئی ہے سوائے یہ جو ٹیکسوں کا جو پیسہ گٹھا کرنے کے اور جس طرح کے ساتھ ان پانچ سالوں میں جو آزاد کشمیر کے عوام کا جو ترحکیتی بجٹ تھا تکرین کو پچیس سی سے نوے ارب روپے کا بجٹ وہ پیسے کہاں گے لوگ پوچھیں کہاں تک سیم ہوئے کن پراجیکٹس میں لیں نہ آپ کے سڑکیں بن سکی ہیں نہ آپ کے سکول بن سکے ہیں نہ آپ کا سیت کا انفرسٹیکچر کوئی ڈیویلپ ہو سکا کوئی ایک پانچ سالہ منصوبہ اس حکمت کے سامنے نہیں ہے وہ یہ اپنا کریڈل لے کر عوام کے پاس بھی الیکشن مہم شروع ہو چکی ہے تو حکمت صرف یہ کیا کہ انٹی ایس ہے وہ کہا ہے کہ وہ جو ساتھا جبرتی انہیں تھے تو وہ صرف ایک انٹی ایس حکمت کی کارگردی ہے اس سے جو پشلی حکمت تھی محترم چوزری مجید صاحب کی وہ انہیں تین یونیورسٹی انہیں بڑے کام دیئے مڈیکل کالج میں آئے اور ہیلتھ کے نظام کو ٹھیکی ہے اور وہ سب بے شمار ایسے ہیں لیکن اس حکمت کے پاس کہ یہ تو ابھی عوام کی عدالت میں جائیں گے لوگوں کے پاس جائیں گے ہر ایمیلے ہر وزیر اپنی پرفرم دے گا لیکن ہم آتے ہیں کہ عدالتی بوران کی طرف اس کے وزیران پاکستان کی زمان داری ہے وہ چیرمن کشمیر کانسل ہیں کہ وہ فوری طور پر اس فکر جو سپریم کورٹ کے قائم کام چیف جسس ہیں ان کو وہ مستقل کریں ان کی سمری وہاں پوچھی ہے لیکن یہ ایشو کیا ہے کہ ہمارے جو صدر محترم جراب مسعود خان صاحب ہیں انہوں نے موجود آیا جو قائم کام چیف جسس ہے اس ان کے خلاف ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے وزیران پاکستان کو کہ اس کے خلاف کسی ایک وکیل نے کوئی درخواست دار کی ہوئے ہے لہذا اس کو اس کو نہ کریں تو وجہ وہاں سے بگاڑ پادا ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہوا کہ محترم سعیدہ کرم کے خلاف ہمارے صدر ہیں اور ہمارے وزیر آدم صاحب نے ایک دو عدالتی فیصل ہوئے وہ ان کو ناغوار گوزرے ان کے خواہش کی برق سے ان کی مرضی کے خلاف دے اس کو انہوں نے ایک جواز بنا کر اور عدلیہ میں جو بوران پادا کریا اس وقت جتنا بھی بوران ہے اس ٹم جو آزاد کشمیر کے عالی عدلیہ میں اس میں سب سے بڑی ذمہ دار مسعود خان ہے اور اس کے بعد راجہ فاروق عدر صاحب ہے یہ اپنی آنا کی خاطر انہوں نے ہماری عدلیہ سے کھلوار کیا ہے اور اس وقت جو عدلتی نظام متاثر ہو رہا ہے یہ دونوں شخص ذمہ دار ہیں تو ہم حکومت پاکستان سے یہ پاکستان کے جو ذمہ دار آدارے ہیں ہم ان سے قدرش کرتے ہیں کہ آپ تو کم از کا رحم کریں آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو رحم کریں آزاد کشمیری عدلیہ پر بار کانسل تین ہفتوں سے وہ اتجاج پر ہے وہ کریں کہ اللہ کے واسطے یہ ایسا ایسا وہ نہ کریں تو بزیران پاکستان کے پاس راجہ سعید اکرم کی سمبری موجود ہے ان کو فوری طور پر مستقل چیف جیسی نہ آئے تاکہ وہ آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں خالی ایسامیوں کی جو ہیں ان کی پور کرنے کی تحریح کر سکیں جب تک وہ مستقل چیف جیسی نہیں ہو سکتے ہیں نہ تا وہ اڈاک جج لگا سکتے ہیں نہ کوئی آئی کورٹ میں ایکٹنگ جج لگ سکتے ہیں یہ سارے پروسس کے لئے لازمی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جیسی کو فوری طور پر مستقل ہو تاکہ اس بہران کی حالتر سے پیش رفت ہو سکے جی ناظرین ہم نے پھر اسی پروگرام کی تواسط سے ہم حکومت پاکستان یعنی وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کریں گے اور وزیر امور کشمیر سے یہ مطالبہ کریں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کریں گے اور صدر آزاد کشمیر سے مطالبہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے چیف جیسی کو مستقل کیا جائے تاکہ وہ باقی جو رکوے رکام ہیں یا سمریز ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں وہ ایز ای چیف جیسیس سپریم کورٹ دور کر سکے نجی ناظرین ہم لے چلتے ہیں آپ کو ایران کی طرف کے حالی میں ہمارے وزیر خارجہ ایران میں گئے اور یہ جو ایک نیا اتحاد بنتے ہیں ہم نظر دیکھ رہے ہیں کہ ایران پاکستان افغانستان ترکی اور اسی طرح یہ یکرین ورہا ملک تو ایک چائنہ اور اسی طرح رشیہ ایک نیا اتحاد مارز وجود میں آرہا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹے چاہتے ہیں شاہ صاحب یہ ایسے جو نئے اتحاد بنتے یا ٹوٹتے ہیں اس کا بنیادی جو آلات واقعت ہوتے ہیں کہ علاقہ جو صورتال پردہ ہوتی ہے اس وقت جو پاکستان کی حکمت ہے موجودہ وزیراعظم امران حان صاحب کی حکمت وہ آڑائی سال ہو گئے ہیں اس میں جو ہم نے اپنی پالیسی اختیار کی یعنی جو ہم نے کشمیر کے حالے سے پالیسی اختیار کی جو ہم نے افغانستان کے حالے سے یا جو اس سے پہلے دس بارہ سالوں سے جو ہم نے ایران کے حالے سے پالیسی اختیار کی ہم نے سعودی عرب کے حالے سے ہم نے متعہدہ عرب امراض کے حالے سے یا جو امران خان صاحب نے پیچھلے جب اکوہ متعدہ کے اجلاس میں گئے تھے تو انہوں نے طیب اردگان صاحب نے اور جو ملیشیا کے وزیراعظم ماتر مامن نے ایک اسلامی بلاک کا کیا تھا وہ کہاں گیا بلاک وہ جو اعلان ہوا تھا کانفرنس ہوئی تھی پاکستان وڈرا ہوا صرف سعودی عرب کے دعاو میں آ کر یہ جو عارضی چیزوں ہوتی ہیں اور ہمیں انڈیا کے حالے سے پاکستان یعنی پالیسی کو کشمیر کے حالے سے پالیسی کو زمینی حقیقت کو اس کو تسلیم کرتے ہو ہمیں اثر اور اس کا تیین کرنا چاہیے پھر جو افغانستان میں ہم نے جو کچھ کیا تیس پہ یعنی تیس پہ انتیس سالوں میں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے پھر یعنی ایک دشتہ ہے وہ دس سالوں کے ایران کے حالے سے وہ ایران وہ گیس پائی پلانٹ کہاں گیا منصوبہ کہ جب ہم عالمی دعاو میں آتے ہیں جب ہم عالمی امریکہ کے کہنے پہ یا کسی اور کے اور کے کہنے پہ جب ہماری اپنی خارجہ پالیسی اگر ناظرین ہم ایران سے وہ گیس پائی پلانٹ لے لیتے اور وہ گیس ہمارے پاس آتا ہوتا تو تقریبا ہمیں 30 to 35 اور 40% سستہ گیس جو ہے ہمیں مل رہی ہوتی لیکن ہم ایران کے پریشر میں آ کر پابندیوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہماری حکومت ایران سے وہ گیس پائی پلانٹ پر وہ فیصلہ نہیں کر سکی اور سب کا حکومت پیپلز پارٹی کی یعنی زرداری صاحب نے اس پر سائن بھی کیے تھے مائدہ بھی کیا تھا لیکن یہ گورنمنٹ اس کو حمد نہیں ہوئی کہ اس کو دوبارہ رینگوشیر کرے اس کو سامنے سرفیس پر لے آئے اور اس حولت سے اپنے عوام کو مستفید کرے آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا ناظرین انشاءاللہ آئندہ افتر پھر پیچھوں گے اس سے پہلے کہ ہم ایک کسی بڑی بری خبر کو سنیں آپ سے پھر آپ ملتمس ہیں اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کرونا کے حوالے سے ایس سو پیس کا خیال رکھئے گا حجوم میں نہ جائیے گا اور ایک دوسرے کیس سے تُن کیا سبب بنے ان کی موت کا سبب نہ بنے اسی پر خدا حافظ اسلام علیکم موسیقی